اسلام علیکم دوستو روسی صدر سے چین میں ملاقات کے بعد پاک فوچ کا یہ پہلا ایکشن سامنے آیا ہے کہ پاک فوچ نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے اب آئیس پی آر کا اس پر بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ خبر سب کے سامنے رکھی اب سوال ہے کہ ایسے موقع پر یہ تجربہ کیوں ہوا ہے جب روس کے صدر سے نگران وزیراعظم کاکڑ ملے ہیں اور اس کے بعد آرمی چیف نے اسرائیل کے لیے واضح پیغام بھی دیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اب دوسرا پاک فوچ نے یہ کر دیا کہ میزائل ٹیسٹ کر دیا ہے اب یہ کامیاب رہا یا ناکام رہا اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ اب آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مختلف جو سب ڈیزائنز ہیں پھر رینجز ہیں پھر کنسٹرکشن ہیں ان سب کا پتہ لگ سکے جنرل ساہر شمشاد مرزا جو ہیں اس ٹیسٹ کے وقت وہاں پر موجود تھے کہا گیا کہ یہ سسٹم ریجن میں سٹیبلیٹی کی علامت ہے کیونکہ دشمن کے ہر ایکشن کا یہ جواب ہے اب اس میزائل ٹیسٹ سے اسرائیل کو کیا پیغام ملا ہوگا دیکھیں مسلم دنیا میں اس وقت پاکستان کا میزائل سسٹم جو ہے سب سے بہتر ہے یا آپ اس میں ایران کو ایڈ کر سکتے ہیں ان دونوں کے علاوہ کسی کے پاس مضبوط میزائل سسٹم موجود نہیں ہے حتیٰ کہ ترکیہ کے پاس بھی موجود نہیں ہے وجہت سید خان نے خبر دی تھی کہ کمر باجوا شاہین میزائل کی رینج کو بھی کم کر گئے ہیں تاکہ وہ اسرائیل تک نہ جا سکیں جس کے بعد ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے اور ڈیڑھ سال جب سے عمران خان گئے ہیں اس کے بعد سے اب تک کوئی میزائل ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں جس پر شک بھی گیا لیکن اس میزائل ٹیسٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی خوشی ماتم میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسرائیل کو بھی پاک فوج نے یہاں پر طاقت شو کروا دی ہے کہ پاکستان صرف اپنے میزائلوں سے ہی جواب دے گا پوسیبلیٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاہین میزائل کا بھی تجربہ پاک فوج کی جانب سے کر دیا جائے گا جو کہ اسرائیل کو اور زیادہ ڈرا دے گا کیونکہ شاہین میزائل ایٹمی ہتیار ساتھ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب یہ اتفاق ہے کہ روسی صدر سے ملاقات کے بعد ہی یہ سب ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ اس ٹیسٹ کو لے کر کچھ بھارتی سارفین کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے میزائل ٹیسٹ کا تجربہ جو کیا ہے پاکستان نے وہ ناکام ہو گیا ہے اور یہ بلوچستان میں جا کر گر گیا ہے ساتھ ایک تصویر بھی انہوں نے جاری کی گرے ہوئے میزائل کی اب ان بھارتیوں کو کوئی بتائے کہ پاکستان نے سپیس میزائل کا تجربہ نہیں کیا جو سیدھا آسمان پر ہی وہ میزائل چلا جاتا بلکہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا اس نے واپس زمین پر ہی آ کر گرنا تھا اپنے ٹارگٹ پر جیسے یہ ابابیل میزائل ہے یہ بھارت کے لیے بنایا گیا ہے جو بھارت کے ہر شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ بھارت کی زمین پر ہی جا کر گرے گا تو بھارتیوں کا اپنا ہی پروپاگینڈا یہاں پر شروع ہو گیا اس میزائل ٹیسٹ کے بعد دوسرا آپ کو بتائیں کہ اس وقت دنیا کا سیاسی منظر نامہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے اسرائیل میں لال گائے پیدا ہو چکی ہے یہودی اب کہتے ہیں کہ اب محجد اقصہ گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنانے کا وقت آ گیا ہے تو یہاں پر پاکستان کی جانب سے واضح پیغام یہودیوں کو دے دیا گیا کہ پاکستان کے ان میزائلوں سے اگر بچنے کا اسرائیل راستہ تلاش کر لیتا ہے تو بنا لے پھر تھرڈ ٹیمپل اب روس بہت انٹریسٹ لے رہا ہے فلسطین میں کیونکہ فلسطین کو بچا کر ہی روس مسلم دنیا کو اپنی طرف رکھے گا اور پاکستان کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ پاکستان بھی اس طرف آئے اور امریکہ کو اب اس دنیا پر منمانی نہیں کرنے دے دی جائے گی تو آج روسی صدر سے ملتے ہی پاک فوج نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے اور اب یہ میزائل ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے تو آگے اب کیا سنیریو بنتا جائے گا وہ بھی وقت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے ساتھ آپ کو بتائیں کہ محمد علی مرزا کو امران خان سے کیا امید تھی جو پوری نہ ہو سکی آپ یہ ان کا کلپ دیکھیں چھوٹا سا یہ لوگ کہا کرتے تھے جی ایران جو ہے وہ ایجنٹ ہے اسرائیل کا ایران امریکہ کا ایجنٹ ہے آج دلیری صرف ایران ہی دکھا رہا ہے باقی تو سارے بگی بلی بنے میں آپ کے سارے لیڈرز جن کے اوپر آپ کا بڑا فخر تھا میں آج پوچھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب تو فوت ہو گئے ان سے میں کیا پوچھ سکتا ہوں ان کے جانے والوں سے آج جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں میں ان سے تو پوچھوں گا نا کہ آپ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کے یہاں خورسان سے کالے جھنڈے جانے ہیں اور آپ تالبان کو وہ جھنڈوں والی سرکار بتا رہے تھے تالبان نے تو ایک بیان بھی ابھی تک نہیں دیا ان کے ہاتھ میں ان کو تو جیسے صاحب سونگے ہیں کدھر گئے وہ جناب خلافت قائم ہوگی تھی طیب اردگان کے بارے میں کتنا لوگ کلیم کرتے تھے یہاں سارے پولٹیکل لیڈرز نون لیگ والے بھی پی ٹی ای والے بھی یہ دو ہی لیڈر ہیں جی عمران خان اور طیب اردگان تو عمران خان صاحب کبھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا خان صاحب کو تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرگی دے دے آپ جیل کے اندر میری بیوی سے مجھے ملنے دیں لیکشن جلدی کرا لیں اب کل بھی وکیل نکلائے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کنسرن ہے اس حوالے سے کہ چونکہ اخبارات ان کو پہنچ رہے ہیں اندر سب کچھ مل رہے ہیں صرف لائیو والا معاملہ نہیں ہے باقی ہر چیز ان کو مل رہی ہے کوئی بیان خان صاحب کا باہت نہیں آیا اسرائیل کے بارے میں فلسطین کے حق میں کوئی نہیں آیا دلیری صرف دکھائی ہے تو ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے بس باقی تو سارو بیکی بیلی بنے ہوئے اور پھر مجھے بتائیں گے پاکستان کے مولوی کدھر مر گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کے لیے چاکری کرنے کے لیے پولٹیکل لیڈرز کے تلوے چاٹنے کے لیے ٹویٹر کے اوپر یہ لوگ آ جاتے ہیں اپنے فرقوں کی افاظت کرنے کے لیے ان کے مدرسوں کے اوپر آپ چیک لگائے ایفی ٹی ایف کا کہ بتاؤ یہ چندے کہاں استعمال کر رہے ہو آرام خورو چندے کٹھے کرتے ہو بچے تمہارے خارج سے مر رہے ہوتے ہیں کپڑے ان کے مہلے ہوتے ہیں اور تم لوگ تین تین کروڑ کی گاڑیوں میں پھیر رہے ہوتے ہو تم سے اگر کوئی پوچھ لے یہ فارن فنڈنگ کا ماملہ کدھر جا رہا ہے مدارس پہ لگا بھی رہے ہو کے نہیں یا اپنی تجوریاں بھار رہے فوراں یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں موسیقی